ایک فریمورک کی ہم بات کریں گے کہ نالج مینجمنٹ کا اگر پلیٹ فارم بنانا ہے ایک ہائر ایجوکیشن کی انسٹیوشن میں تو وہ فریمورک کیسا ہو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں کے ایم پلیٹ فارم فریمورک پار نالج مینجمنٹ سسٹم اس کا مطلب ہے کہ ایک پورٹل اگر بنانا ہو انہائر ایجوکیشن انسٹیوشن اور یہ پرپوز کیا ہے فریمورک سنہا آوثر ہیں 2012 میں پورٹل انہوں نے کہا ہے جس کے اندر آٹھ سب پورٹل ہونے چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آٹھ سب پورٹل یہ کس کس ناموں سے ہیں اور کیا کیا ان کے فنکشنز ہوں گے تو سب سے پہلا جو انہوں نے سب پورٹل جو انہوں نے پرپوز کیا ہے اس کا نام ہے K2Doc اب اس میں شامل کیا کیا ہے ایک داکومنٹ ویئر ہاؤس ہوگا ویریس سیکشنز ریلیٹڈ ٹو جنرل اینڈ ٹیکنیکل انفرمیشن ایکسیسیبل ٹو ایمپلائیز ایمپلائیز میانس فیکلٹی انڈ سٹاف کمپرائزنگ آف ایکریڈیٹیشن سٹینڈرڈ اب یہاں سے آپ کے سامنے ایک فرستہ رہی ہے ایک ہائر ایجوکویشن انسٹیوشن یعنی ایک یونیسٹی لیول کا جو ادارہ ہے اس کو کن کن کاموں میں انوالو ہونا پڑتا ہے اور کون کونسی انفرمیشن اس نے سٹور کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کے جو ورکرز ہیں اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس انفرمیشن کو یا نالج کو یوز کر سکیں تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ ڈاکومنٹس کا ایسا ڈیٹا بیس بنے گا ایک ویر ہاؤس بنے گا جس میں ایکریڈیٹیشن کے سٹینڈرڈز ہوں گے پرپوزڈ کورسز پائپ لائن ہوں گے فی سٹرکچر ایکسپینڈیچر بجڈ پلان اس طرح کے تمام ڈاکومنٹس اس ویر ہاؤس میں ہوں گے اور اس کی جو ایکسیس ہوگی وہ رسٹیکٹڈ ہوگی ہر کوئی ہر ڈاکومنٹس تک ایکسیس نہیں کر سکے گا جس کی جو ضرورت ہوگی یا جس کا جو رتبہ یا درجہ ہوگا اس کو اس قسم کے ڈاکومنٹس تک ایکسیس دی جائے گی اس میں جو دوسرا ہے سب پورٹل یا ایک مارڈیول وہ ہے کے ٹو لارم اڈیٹا بیس اف ڈاکومنٹس فر بوت فیکلٹی اینڈ سٹوڈنٹس تو ان کے لیے اس میں بھی ڈاکومنٹس ہوں گے لیکن اس میں کس طرح کے ڈاکومنٹس ہوں گے اس میں پریزنٹیشن ہوں گی نوٹس اولڈ قیسن پیپرز آن لائن قیزز ڈسکشن فورمز ریسرچ پیپرز ایٹ سٹرہ اس قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں جن کا تعلق برہراز سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے وہ اس میں ہوں گے اس کے بعدہ کے ٹو ریسرچ repository of the in-house developed expertise like developed case studies ongoing research working papers ongoing student projects tools and methodologies ready to use templates like resume format important questions for Viva اس میں simulations ہوں گی اس میں recorded videos of student Viva ہوں گی اس میں placement کی information ہوں گی اب ان ساری چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے research کے ساتھ بنتا ہے اس لیے اس قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس سب پورٹل میں ہوں گے اس کے بعد ہے K2 data bank اس میں کیا ہوگا archived student projects useful for students to make them learn from experiences of their seniors جو senior students pass out ہو چکے ہیں ان کے جو projects ہیں اس کا record یہاں maintain کیا جائے گا اس میں best practices ہو سکتی ہیں techniques adapted ہو سکتی ہیں اس میں success منطراز ہو سکتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ہے جو بار بار کیے جائیں اور ایک wheel کو نئے سرے سے ایجاد نہ کیا جائے جو کام پہلے ہو چکے ہیں ان کا ایک record ہو کہ students ان سے فائدہ لے سکیں اس کے بعد ہے K2 expert اس میں human resource ہے a directory a directory of people who are experts in their respective domains links to connection to academic experts career counselors consultants from various industries etc اس قسم کے افراد کا یہ ایک database ہے یعنی ایک directory کی صورت میں کام کر رہے ہیں it would help mainly students to draw a road map for their career path by learning from individual experiences and counseling activities ان سے وہ سیکھ کے اپنے لئے اپنا career path بنا سکیں اس کے بعد K2 explore اس میں کیوں ہوگا for future reference ایسے تمام documents ان کی future میں ضرورت ہوگی the queries for which answers are posted are closed and archived in K2 explore whereas those which remain unanswered are posted as a message to the entire fraternity جو اس میں FAQs کا ایک database ہو سکتا ہے جس میں جو queries پوچھی گئیں ان کے جب جواب آگئے تو اس کو archive کر دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایسی queries جس کا جواب نہیں آیا اس کو public کے سب کے لئے وہاں پہ post کیا جائے تا کہ لوگ اس کا جواب دیں اس میں ایک ہے کے ٹو کنیکٹ اب کے ٹو کنیکٹ کیا ہے اس کے کنیکٹ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ آپس میں رابطے کی بات ہوگی کہ online discussion forums designed to enable student staff or management to discuss and exchange information on a particular topic of interest to them آپس میں وہ discussion کر سکیں اس میں جو discussion forum ہے ان کا اس کا سمجھ لی یہ سب portal ہے اور اس طریقے سے یہ سب portal بنیں گے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے knowledge management کا for the purpose of an institution of higher learning اور higher education اس میں ایک اور ہے وہ ہے k2 test time اس میں کیا ہے virtual exam center where student can appear for both objective and subjective mock test or exams جہ examination کا پورا system ہے جس میں طالب علم mock exam میں appear ہو سکتا ہے it will score the results and keep a track record of an individual's performance with comparative results with those that have appeared in the past or the expert score کہ کس طرح سے scoring ہو گی seniors کے results ہیں وہ بھی اس میں ہو اور ان کے ساتھ comparison کرنا بھی possible ہو تو students کا result کا record ہے وہ maintain کیا جائے یہاں پہ انہوں نے جو اس کے author ہیں سنہا انہوں نے ایک model کی شکل میں بھی graphical interfaces کا دیا ہے اس میں انہوں نے جو تین پہلے ہیں ان کا تعلق جو انہوں نے purpose اور adaptation کے ساتھ جوڑا ہے اس کے بعد جو دو ہیں ان کو انہوں نے plan expectation and implementation کہا ہے اور جو آخری تین ہیں اس کا تعلق انہوں نے associate کے ساتھ جڑا ہے کہ کس طریقے سے لوگ آپس میں رابطہ کریں اور ان سارے جو سب portals نے ان کو ملا کے ایک framework بنائی جا سکتا ہے